بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شفق احمد اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور بہت شیروں کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو کلیت زیمان میں رکھیں آمین تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ورثہ آٹا پہ پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکی ہوں جب میں نے اس کو بائی کیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کا رویو دینا تھا جیسے کہ میں اس کو یوز کرتی رہی ہوں تو مجھے کمنٹس آئے ہیں میری بہنوں کی کہ اگر آپ نے یوز کیا ہے اور اس کے کیا بینیفیٹ ہوئے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں تو میں بہت معذرت چاہتی ہوں کہ میں رویو نہیں دے سکی تھوڑی گھر میں پرابلم تھی لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ سب ٹھیک ہے تو اس لیے میں اب آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں کہ اس کے کیا بینیفیٹ مجھے ہوئے ہیں اور یہ کس طرح سے ہمیں فائدہ مند ہے ہماری صحت کے لیے تو میں نے اس کو ون منت کے لیے یوز کیا اور یہ دیکھیں یہ تقریباً خالی ہو چکا ہے اس وقت یہ دیکھیں اس کے اندر بہت کم آٹا ہے وہ میں آپ کو تکھاتی ہوں ہاں جی دیکھیں اس پیکٹ میں یہ دیکھیں یہ صرف دو یا تین روٹی کا جو ہے وہ آٹا رہ چکا ہے اور سارا آٹا میں نے یوز کر لیا ہے اور یہ میں نے اکیلی نہیں یوز کیا میں نے اپنے ہی اس پارسل کو منگوایا تھا تو اس کے بینیفیٹ یہ ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے اس کو یہ بہت اچھے سے جو ہے ہماری اندریوں کو جو ہے بہت اچھے سے کلیر کر دیتا ہے سب سے پہلے تو اس کا بینیفیٹ یہ ہے کہ یہ کونسٹی پیشن جو ہے جن لوگوں کو بہت پرانی ہے جن کا مسئلہ آئے دن کا یہ مسئلہ ہے وہ ٹیبلٹ کھاتے ہیں ڈوکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو میں ان سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ یہی آٹا جو ہے وہ استعمال کریں اس سے مجھے بہت فائدہ ملے اس کے بعد جو ہے اس کا دوسرا جو بینیفیٹ ہے جو مین بینیفیٹ ہے جو مجھے بہت اچھا لگا ہے اور جس کی مجھے بھی ضرورت تھی کیونکہ مجھے بار بار بھوک لگتی تھی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میرا ایٹی فائیو کے جیوے تھا تو اس کی وجہ سے مجھے بار بار بھوک لگنا ہے بار بار کھانا اور کچھ بھی ہوگر میں جو بھی چیز بڑی ہم کھا لیتے ہیں تو اس کی جو کریمی کینا وہ اس نے ختم کیا ہے آپ یقین جانے کہ جیسے میں نے صبح اس کو ناشتے میں میں نے اس روٹی کو بنایا اور صرف میں ایک روٹی بناتی تھی اور ایک روٹی کے اوپر آپ یہ ون ٹیبل سپون دیسیگی جو ہوتا ہے وہ آپ لگا لیں اور وہ اس کے ساتھ گھر میں جو بھی سالن ہے سبزی ہے چکن ہے مٹن ہے کچھ بھی ہے آپ اس کے ساتھ کھا لیں ٹھیک ہے لیکن اس روٹی کو کھانے سے پہلے میں ایک گلاس پانی میں ایک گلاس پانی میں اس پگول اس پگول اس پگول ڈال کر میں ضرور پیتی تھی میں اس پگول کی بات کر رہی تھی تو اس طرح سے میں نے کہا چلیں آپ کو پروپر ٹوٹی سے بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے ایک گلاس پانی لینے آپ اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینا ہے ایک اس پگول یہ آپ نے بہت اچھی شوپ سے لینا ہے اور اس طرح سے اس کو ایڈ کر کے یہ آپ نے صبح جیسے ہی آپ نے ناشتہ بنانے آنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ایک چمچ یہ اس پگول کا پی لیں ٹھیک ہے یہ اس طرح سے آپ نے پی لے لیں ٹھیک ہے اس کو پیننے کے بعد پھر ہم اپنے ناشتے کی تیاری کریں گے پھر میں اپنی روٹی بناوں گی اور اس کو سالان گھر میں جو بھی اس کے ساتھ کھائیں گے ٹھیک ہے تاکہ میں یہ سوچ نہیں تھی کہ ہمارے پیٹ میں جو بھاری پن ہو جاتا ہے یہ کس طرح سے تو وہ تو نہیں ہوگا یا اس میں بہت سارے گرینز ہیں مختلف طرح کے آٹے ہیں یہ کس طرح ہیں تو پتہ نہیں کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا تو لیکن یہ جو اس پگول ہے اس کا بہت فائدہ ہے یہ آپ کے میدے کا جو آپ کیا ڈائیجیسٹ سسٹم ہے جو پیٹ میں گیس ہونا ہے کچھ بھی ہے اس کو بھی توڑ کر دیکھا ہے تو یہ میں پیتی تھی ٹھیک ہے جی سب سے پہلے یہ پھر میں نے اپنی روٹی کھائی ہے اور روٹی کھانے کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ جو بار بار آپ کو کھانے کی کریونگ ہوتی ہے وہ آپ کو بلکل نہیں ہوگی تو میں یہ آپ سے بات کر رہی تھی کہ جو میں بار بار کھانے کی کریونگ ہوتی ہے اور بھوک کو ختم کرنے کے لئے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ٹیبلرڈ، کیپسولز یہ وہ لے کیا تھیں کہ ہم نے زیادہ بھوک نہ لگے تو آپ یقین جانے ہیں کہ اس ایک روٹی کو کھانے کے بعد آپ کو پورا دن کریونگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے اس کے ساتھ اپنے پانی بہت زیادہ پینا ہے اگر آپ کو بھوک نہیں بھی لگ گئی پھر بھی آپ نے تھوڑا بہت پھل وغیرہ یہ وہ کھانا ہے تاکہ آپ کو کمزوری نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ کی بھوک کو ختم کر دے گی اور تھوڑی سی پیاس کی شدہ جو ہے وہ بڑھا دے گی کیونکہ اس میں سوہنجنہ ہے کینوہ ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو تھوڑی سی گرم ہوتی ہیں اور جس سے بار بار ہمارا موہ سوکتا ہے ہمیں پیاس لگتی ہے صرف اس طرح کا ہوگا اگر آپ آٹھ سے دس کلاس اپنے یہ پانی کا انٹیک رکھتے ہو تو پھر آپ کو ایسا ایشو کوئی نہیں ہوگا لیکن اگر آپ پانی کم پیتے ہیں تو پھر ہوگا تو آپ کو اپنا پانی کا انٹیک بھی ہے آپ کا بڑھا دے گا یعنی کہ ایک قسم سے ہمارا ہی فائدہ ہو رہا ہے کہ ہم اس کو کھانے کے بعد پانی بھی ہم خوب سارا پییں گے بارہ سے چودہ کلاس آرام سے پی لیں گے یعنی کہ اتنی پیاس آپ کو لگے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ روٹی کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا اپنا شیدول بتا رہی ہوں ٹھیک ہے تو پھر میں یہ پپایا لے لیں اس طرح سے آپ اس کے اوپر شہر ڈال کر اس کو اس طرح سے کھا لیں تقریباً ایک سے ڈیر گھنٹے کے بعد ٹھیک ہے اگر نہیں تو اس کے اندر ایک گلاس پانی آٹ کر دیں اور اس کو شیف کریں آپ نے اس میں کوئی شگر ایڈ نہیں کرنی کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا اس کو صرف پانی اور پپایا اس کے ساتھ آپ نے اس کو پھی لینا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہمیں بہت بینیفٹ کرے گا ہمارے ویٹ لوس میں ٹھیک ہے یہ ہم نے کھانا ہی کھانا ہے تو یہ میں ضرور لیتی تھی اور اس پگول لیتی تھی یہ دونوں چیزیں میں نے ضرور ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو روٹی ہے وہ بہت ہی اچھی بنتی ہے لیکن یہ دیکھیں جو بھی بندہ ویڈیو بناتا ہے وہ پوری ایمانداری سے بنانی چاہیے صحیح ہے تو میں آپ کو بلکل ہنڈرین ٹین پرسنٹ ہی بتا رہی ہوں کہ جیسا کہ میں نے کیا ہے اور جس طرح سے مجھے بینیفٹ ملے ہے اور اس کا جو ایک اور بہت اچھا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایکٹیو ہو جاؤ گے جو سوستی ہم لوگوں کو پڑی رہتی ہے بار بار نیند کھانا بار بار لیتنا یا ہڈیوں میں درد ہے جوڑوں میں درد ہے اور مسلس میں کھچا ہوا ہے پڑا ہوا اس طرح سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کو کھانے کے بعد آپ بہت ایکٹیو ہو جاؤ گے اور آپ کی یہ دردیں وغیرہ یہ سب کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ بلکل ایکٹیو ہو جائیں گے آپ یقین جانیں اور اس کی جو روٹی کا ذائقہ ہے وہ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے گندم کی روٹی والا ذائقہ نہیں ہے اس کا کوئی بھی ٹیسٹ نہیں ہے اس روٹی کا لیکن آپ اس کو کھائیں پیٹ بھرکے کھائیں ایک سے دو روٹی کھا سکتے ہو آپ جس سے جو ہمارا پیٹ ہے وہ فل ہو جائے گا اور ہمیں بھکرے لگے گی ٹھیک ہے اور ہمارا ویٹ لوس ہوگا اور سب سے اچھی بات اور جو میرے لئے بھی good news ہے کہ اس نے میرا ویٹ کم کی ہے اور آپ یقین جانیں کہ میرا تقریباً چھاڑے چار کلو وزن جو ہے وہ میرا کم ہوا ہے ٹھیک ہے چھاڑے چار کلو میرا وزن کم ہوا ہے اور اس کی مجھے بہت خوشی ہے کہ اس نے میرا ویٹ کم کی ہے اور اگر رمضان المبارک آ رہا ہے تو ہم سب کے لئے یہ بہت فائدہ مند ہوگا آپ سہری میں اس کو use کریں ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اٹھے ہو آپ فوری یہ پپایا بنا کے پیلو یا اسپگول پیلو اس کے بعد اپنی پندرہ بیس مند بعد آپ اپنی سہری کرو اس روٹی کے ساتھ تو آپ کو بہت بہت مینیفٹ ملیں گی اس کے ٹھیک ہے میں نے لیا ہے ون کپ پاٹا یہ دیکھیں گے یہ ایک روٹی کے لئے یہ کافی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اور اس کو ہم گوندیں گے بہت ہی نیم گرم پانی کے ساتھ لائٹ سا بلکل کھولتا ون ہی لیں گے نیم گرم پانی لیں گے تھوڑا تھوڑا سیاد کر کے تو آپ نے ساٹے کو گوننا ہے ٹھیک ہے اس ساٹے کو آپ نے بوننا ہے یہ بلکل نورمل آٹے کی طرح ہی گوندا جائے گا کوئی پروبلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے جو تمام گرینز ہیں ان کو بہت اچھے قریقے سے انہوں نے منیج کر کے کیا ہوئے نہ روٹی اکڑے گی نہ ہی جو ایسا مسلہ ہوگا یہ بہت اچھے سے جو ہے یہ آٹا گون جائے گا لیکن یہ آٹا گون چک ہے اب ہم اس کو تقریباً دس منٹ کے لئے ریشٹ پر چھوڑیں گے اچھا دیکھیں جی آٹا ہمارا بہت سوفٹ نارم اس طرح سے ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کو پڑے ہوئے دس منٹ ہو گیا ہے صحیح ہے اب ہم اس کی روٹی بنائیں گے خوشک آٹا جو ہے وہ ڈالیں گے ایسے اور یہ دیکھیں بلکل نورمل آٹے کی طرح ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے بیل لیں گے دیکھیں بلکل اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے جیسے ہم نورمل روٹی کو بیلتے ہیں بلکل ویسے ہی ہوگا کوئی ایسی ایشو بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ یہ نہ بنائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس طرح سے ایک روٹی ہی ان اف ہے ہمارے لئے ٹھیک ہے میں تو بس ایک روٹی ہی ہی یوز کرتی تھی اچھا ہی یہ دیکھیں ہم نے روٹی کو بہت اچھے سے بیل دی ہے ٹھیک ہے تبا ہمارا گھر میں اب ہم اس کو ٹھائیں گے اور تبا پر ڈالیں گے اچھا جیسے ہی توا گھر میں یہ دیکھیں اس طرح روٹی کو اس کے پر اٹ کر دیں گے اچھا جیسے ہی ایک طرف سے روٹی سکتے ہی ہے ہم نے دوسری طرف کر دیا یہ دیکھیں یہ لگے گی تو پھر میں آپ کو دکھا دیں گے اچھا یہ دیکھیں یہ روٹی ہی ہماری کتنی اچھی زبردست ہی یہ دیکھیں روٹی بن دی ہے اسی طرح سے آپ اس کو بنایں گے بس یہ کہ تواب کا گرم ہو بھو زیادہ بھی ہی ٹپنا ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سائٹ سے بھی ہو گئی ہے تھوڑا سا اس پوید سے سکیں گے اور روٹی ہماری ریڈی ہے یہ زبردست ہماری روٹی جو ہے وہ ریڈی ہوئی ہے چلو یہ دیکھیں روٹی پک چکی ہے اب ہم اس کو پلیٹ میں نکالیں گے یہ زبردست یہ دیکھیں نورمل روٹی کی طرح یہ بنیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو کر لیں کھانے میں بھی ٹھیک ہے اس طرح سے ہماری روٹی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے مجھے بہت تیسٹی سی مزیدار سی ہماری روٹی جو ہے وہ ریڈی ہے اس طرح سے آپ اس کو توڑیں کھائیں اس آرن کے ساتھ ایسے مرضی یہ بلکل بھی نہیں اکڑے گی یہ بلکل نورمل روٹی کی طرح بنی ہے اور یہ کھانے میں بھی ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ بلکل یہ اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہے نہیں کھانے میں بھی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے ضرور ہی اس کو اس طرح سے ہماری روٹی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ ٹھیک ہے ؟ ٹھیک ہے inte